ایک بیماری آگئی ہے بری بیماری نہیں ہے لیکن بہرحال بیماری ہے کیا بیماری ہے وہ بیماری ہے کہ بہت آرام سے وہ علمہ بہت واضح کر کے ٹھیک ہے اب کسی کی سوچ جس سے ٹکراتی ہے ہمارا کوئی مراج علمہ ایسی بات نہیں کرتے اور ہم نے جو کچھ لیا احادیث کی کتابوں سے لیا مزرگان سے لیا کتب اربا بحرال انوار اور متاخین کی کتابیں تمام کتابوں وہ کیا ہے مباہلے کو ہم کیسے آج کے دور میں لاسکتے ہیں ایک سیکنڈ دوبارہ کہیے مباہلے سے ہم آج کیا سیکھ سکتے ہیں کچھ نہیں سیکھ سکتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کس نے کہا ہے آپ سے کہ اہل بیت کے ہر کاموں کے ذریعے آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں اہل بیت کے بعض کام ہے صرف پرپردگار نے چاہا ہے کہ اہل بیت کی فضیلت کو دنیا والوں کے سامنے آشکار کریں کیا سیکھیں گے آپ مباہلے سے کہ ذرا ساز بہو کا جھگڑا ہوا کل آجائیے گا مباہلے کے لیے ہم بھی آئیں گے آپ بھی آئیے گا چلیے گا سالے بہنوں کا جھگڑا ہوا آجائیے گا مہلے والے کا جھگڑا ہوا بوس کا جھگڑا ہوا کل آجائیے گا مباہلے کے لیے آپ نے کہا کہ تم نے پیسے اٹھا میں نے کہا دی میں نے دی آپ نے اٹھائیں پیسے آپ نے کہا میں نے آپ سے کہا دی گیارہ بجے آپ نے کہا دی بارہ بجے آپ نے گاڑی پہ یہ ٹکٹر لگائی ہے میں نے دی لگائی مباہلہ کس کے لیے مباہلہ کہاں پہ مباہلہ کون کرے گا مباہلہ زبان میں اتنی طاقت ہوتی چاہیے اور شاز و نادر علماء سے ہمارے نقل ہوا اکہ دکہ مزاخنی کر رہا ہی ہے اگر آپ کے آخوند خراسانی شیخ انساری مہدی بیراللوم شیخ توسی خوجہ توسی اللہمہ اتنی فخر المحققین شیخ صدوق شیخ صدوق کے والد مرزا ابو قاسم قومی مرزا محمد حسن شیرازی مرزا محمد تقیہ شیرازی یہ بزرگان نجاف قوم کے بھرمار ہوئی ہوئی ہے تقوی کے اور علم کے اور عرفان کے پہاڑ ایک سے بڑھ کر ایک جن کو دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا انسان بھی ہے کہ نہیں ہے اس کو بھوک پیاس لگتی ہے کہ نہیں لگتی یہ پتا ہے اس کو دنیا میں رہ رہا کہ نہیں رہ رہا اور بہت سارے بزرگانے سے ایک اور عالم جو آگا خوئی اپنی احتیاطات کو ان کی طرف ارجا دیتے تھے ان کا نام لیا جائے حق ضائع نہ ہو مرحوم آیت اللہ العظمہ عصد علیہ بہشتی رضوان اللہ تعالی علیہ عجیب آدمی تھا یہ شخص عجیب آدمی یعنی یہ بات کہ اگر وہ زندہ ہوتے انجیب ایک آدمی تھا اور عجیب سوچ تھی بہت ان کے اطراف کے بعض لوگوں کے کہ آگا کو پتا نہیں ہے کہ دنیا میں رہا کیسے جاتا ہے شاید وہ ایک مزاق میں ذرا سا کہتے تھے کہ اتنا عجیب انداز سے رہتے کہ دنیا میں رہنے کا ڈھنکی نہیں پتا تو اس طرح کے لوگ مرحوم آیت اللہ عظمہ عصد علیہ بہشتی انتقالوں کا آگا خوئی کے بعد اور خدا درجات بلند کریں مغفرت فرمائے تمام علماء کے تمام فوقہ مہندسین جو انہوں نے ایک لفظ بھی ایک زیر زبر پیش بھی لگایا رسول خدا کی خوش کرنے کے لیے اور خدا کو خوش کرنے کے لیے ان سب کو پاوردگاہ مغفرت فرمائے تو ان میں سے اکہ دکہ واقعات ملتے ہیں چودہ سو سال بارہ سو سال کی ہسٹری میں موبائلے کے اور اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں آکر کہ موبائلے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ دین کے لیے آگے بڑھ جاؤ کیا مطلب کونسا دین بھائی کس کی بات کر رہے ہیں موبائلے سے آپ کچھ نہیں سیکھتے nothing موبائلہ خاص لوگوں کے لیے تھا حکم الہی تھا کیا مطلب موبائلے سے میرا کیا بلڈ کیمنسٹری ملتی ہے موبائلے کے ساتھ صرف اور صرف میرا تعلق اتنا ہے کہ بھائی میرے بادشاہوں کی جیت ہو گئی جن کے دسترخان سے میں ٹکڑے چھنکے کھاتا ہوں ان کی فضیلت اشکار ہوگا موبائلے سے میرا اتنا تعلق ہے بس عام لوگوں کا یہ خامخائیں کے نتائج مت نکالیے کونٹیمپورری ایشوز کے ساتھ اس کو alignment کیجئے اس بیباری کو ختم کیجئے اس احباقت کو ختم کیجئے یہ آپ کو جہندم کی اور ہم کو جہندم کے دروازے تک لے کر چلا جائے گا کس میں اختیار ہے اس وقت کہ وہ موبائلہ کرے اور کس کی طرف سے کرے گا سوال کا جواب ہے میں موبائلہ کروں جا کر میں موبائلہ کروں تو امام حسین کی ازاداری حق ہے اور میں اگر ہار گیا اور کوئی عذاب نازل نہ ہوا تو پھر حق نہیں ہے کسی کو پورے مکتب کی طرف سے یہ باتیں کرنے کا کہ موبائلہ سے ہم یہ سیکھتے ہیں اور وہ سیکھتے ہیں امام حسین کی شہادت مولانا آج کے دور کے مطابق کربلا کی شہادت کو بتائیے امام حسن فرما رہا ہے لا یوم کا یوم کیا بابدللہ ختم خلاص فنش انڈڈ ختم ہو چکا ہے کربلا اس راجون پہ لا یوم کوئی دن تمہارے دن کی طرح نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کربلا کو ہم آج کے دور میں کیا کریں بھئے آج کے دور میں کربلا کہاں سے آگئی ختم ہو گئی یہ جو آج کے دور میں آپ کربلا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور موبائلے کو تو یہ امام سجاد سے لے کر امام زمانہ تک کسی کی طرف سے ایک روایت تو دکھائیے ایک روایت ضعیف السنہ سقیم السنہ گوہی بھی روایت دکھائیے تو ہمیں جو مہاشرے کو صدارنے کی ذمہ داری ہے مہاشرے کے اندر فق کا بول بالا ہوتا چاہیے مہاشرے کے اندر حرام جائے حلال جائے شیعاتین دور ہو مہاشرے کے اندر شیعاتین کی بالا دستی ختم ہو اچھے لوگ مہاشرے کو چلائیں اچھے لوگ گورن کریں منیج کریں مہاشرے کو اچھے گوڈ گورننس ہو متقی لوگوں کی پرزگار لوگوں کی عادل لوگ چلائیں تمام کی تمام چیزوں کو یہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ بات کہ بچے پوچھتے ہیں مولانا موبائلے سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں موبائلے سے سبق یہ سیکھتے ہیں کہ پنجتن کے انعارہ کسی کی طرف مت دیکھنا موبائلے سے سبق یہ سیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں پر ان کی قدم ہے وہاں کی خواب تمہارے لئے آنکھوں کا سرما ہے جہاں جہاں پر ان کا وجود ہے یہ تمہارا قبلہ ہے جہاں جہاں پر یہ ہے وہی پر رہنے کی خواہش کارنا تو موبائلے کے سبقی ہم یہ سیکھتے ہیں کہ دین کے لئے فلاں کام کرے دین کے لئے کیا فلاں کام کرے یہ بات کہاں سے نکل کے آئی کس روائے سے آئی کیوں ان حرام پھیلائے جا رہا ہے موبائلے کے نام پر کیوں غلط باتیں بچوں کے ذات میں ڈالی جا رہی ہے کوئی تعلق نہیں ہوارا واضح بلکل کیا رہا ہوں پسٹل کے لئے ہمارا تعلق اگر ہے تو یہ ہے کہ ان کی فزیدت آشکار ہوئی ان کی منقبت آشکار ہوئی ان کی منزلت ہمیں سامنے آئی اور ہمیں پتہ لگا کہ ان کو کس طرح سے خدا من تبارک و تعالی نے یہ عزاز عطا فرمایا اور ہم یہ ہمارے ولی ہیں ہم ان کو جان و دن سے اپنا ولی اپنا امام اور صاحبِ ولایت اور محصوبان تھے اور ہمارا